موسیقی میڈیا پر دیکھا ہوگا یوٹیوب پر دیکھا ہوگا بہت جگہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ایک لڑکی ہے جو کرکتہ میں ڈوکٹر کا کام کر رہی تھی اس کی جو ہے ختیہ کر دی گئی ہے بلات کار کر کے تو یہ جو بھارت میں جو حالات اتنے خراب ہیں اتنے بلات کاری ہیں اتنے سڑھی انترکاری ہیں اتنے بیمچاری ہیں دولہ چاری ہیں یہ سب کے سب جو ہے کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں کون ان کو چھوڑاتا ہے کیا اس کے پیچھے چل رہا ہے تو یہ بان سکتہ کہاں سے آتی ہے تو ہم اس میں کہنا چاہتے ہیں اس میں کہ جو لڑکی کا جو ریپ ہوا ہے اس کا لڑکی کا ایک ویڈیو باہر ہوا آپ نے دیکھا ہوا چھوڑا رہا ہے ویڈیو ہے دو تین لڑکا سانس لے رہی لڑکی کتنا درد ہوا ہوگا اس کو کتنی پروبلم آئی ہوگی کتنی انہیں چلائی ہوگی کتنا اس میں تڑپ تڑپ سے معافی مانگ رہی ہوگی لیکن اس نے اس کو معاف نہیں کیا اس نے اس کو مار دیا اس نے اس کی جان لے لی تو یہ جو کلچر چ چل رہا ہے سسٹم جو چل رہا ہے کہ جہاں دیویوں کی پوجا ہوتی ہو وہاں دیوی وہاں لڑکیاں سرکشت نہیں ہیں جہاں پر پتھروں کی پوجا ہوتی ہو وہاں انسان سرکشت نہیں ہے جہاں پر انسان کو دیوتا مانا جاتا ہو وہاں لڑکیاں سرکشت نہیں ہیں تو کونسے دیس میں ایسے ایسا کونسا دیس ہے جہاں پر لڑکیاں سرکشت ہیں یہ جو دیس ہیں جو امریکہ ہے کانیڈا ہے سب لڑکیاں رات کو جاتی ہیں رات کو ہم نے چلی جاتے ہیں ہے کوئی دکت نہیں کشی پرکار کے کوئی بلاتکار نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا لیکن بھارت ایک ایسا دیس ہے جہاں پر سب سے زیادہ بلاتکار ہوتے ہیں سب سے زیادہ ریپ ہوتے ہیں سب سے زیادہ یہاں پر لڑکیاں مارے جاتی ہیں سب سے زیادہ جو سڑن تر چل رہا ہے تو اس کے پیشے سے کارن میں میرا ماننا ایسا ہے کہ جو کلچر ہے یہ ہندو تواقہ کلچر ہے جو یہ پھیلا ہوا ہے چاروں طرح میں اس کی وجہ سے یہ نفصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے لڑکیاں باہر نہیں نکل سکتے ہیں یہ جو ہندو کلچر ہے جس کو برہمان وادی کلچر کہتے ہیں یہ اس میں پروبلم ہے اور کہیں جتنے بھی دھرم ہے دھرم بہت سارے پھیلے ہوئے ہیں بھارت میں ایسا نہیں کہ دھرم بہت سارے دھرم نہیں ہے لیکن جو دوسرے دھرم ہیں انہوں نے یہ پھیلانے کی کوشش ہی نہیں کری کہ اچھا ہی کیا ہے غلط کیا ہے اگر انہوں میں جو ہندو جو دنگا چلتا ہے یہ اتنا بھاری پڑتا لوگوں کے اوپر کہ دوسرا آج میں سوچ بھی نہیں سکتا کی کیا چلتا ہے تو سب سے بڑا جو آتنگتوار جاتپات ہے بھارت کے اندر جاتپات انسان کو صحیح سوچنے لیتی ہے تو یہ جو بلاتکار ہوا جو کلگتا میں یہ لڑکی ڈکٹر کا کام کرتی تھی کتنے پیار سے اس لڑکی کو پاڑا ہوگا اس کے ماں باپ نے کتنے دکھوں سے اس کو پاڑ کر کے بڑا کر کے اس کو ڈکٹر بنایا ہے کتنے پیسے کتنے پیسے خرچ کی ہوں گا اس کے اوپر لیکن سیطانوں نے اس کو نہیں چھوڑا یہ جو یہ جو ملوے جو چل رہا ہے سارا کو جب تک یہ ہندو توا کا بھارت میں راج رہے گا تب تک یہ بلاتکار کبھی نہیں رک پائیں گے جب تک ہندووں کا راج رہے گا بھارت میں تب تک یہ برسٹ آچار دورا چار اتیا چار نہیں رکے گا جب تک یہاں پر یہ جو شیطان لوگ بٹھے ہیں شیطان ہم ان کو اس سے بولتے ہیں کیونکہ جو انسانوں کو سپورٹ نہیں کرتے ان کو سیطان کہتے ہیں جو بلاتکاریوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو سیطان کہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ملوے اس سمشہ کا سمدھان کیا ہے اس سمشہ کا سمدھان جو ہے سچائی اور امانداری تو ہے جو بھی یہ جو بلاتکاریوں بیٹھے ہیں کر ہم جو آنے والا وقت میں جو او بیشی کا راج آئے گا بھارت میں یا سچے لوگوں کا راج آئے گا تب یہاں پر ایک قانون بنا دیا جائے گا ایسا سسٹم بنائیں گے جس میں کی ہر ایک مہلہ پہلی بات تو یہ بلاتکار کرنے کی ہمت ہی نہیں بڑھے گی کسی کی اگر بائی چانچ کوئی بلاتکار کرتا ہے تو ہم سو سو مہلہوں کے گروپ ہر سیر میں ہر سٹینٹ میں تنیات کر دیں گے ملہب اگر کوئی بھی ایسی گھٹنا گھٹتی ہے تو بلاتکاری کو سیدھا جو ہے وہ مہلائے پکڑے ہیں اس کو اور آگلہ ختم کریں گے کیونکہ ایسا کرنے سے جو آنے والا جو بلاتکار کبھی کرنے میں دماغ سبنے میں بھی نیاز میں سوچ پائے گا کہ بلاتکار ہوتا کیا ہے تو یہ جو ملہب سو مہلہوں کا گروپ ہم جو تیار کریں گے پورے ملہب ہری سٹینٹ کے اندر یہ مہلہیں جو ہے پورے پروت سہان سے بلاتکاری کو رکھیں گے وہ ڈنڈے جو کیونکہ یہاں پر جو دیس ہے ہر ایک جگہ پہلے بات تو دیس کی بات میں ہر ایک جگہ اپنا جو ہے اپنا اپنے حقوں کے لئے خود لڑنا پڑتا ہے انسان کو آگے بڑھنے کے لئے خود منت کرنے پڑتے تو یہاں پر جو مہلہ جو ہے مرد کی جو انتیار کرتے ہیں کہ مرد ہمیں بچائے گا یہ مرد ہی تو خونکھار ہیں مرد ہی اگر کہتے بھی مہلہ تو مردوں کے دماغ میں بلاتکار کرنے کے دماغ میں کہاں سا آتا ہے تو بات یہ ہے کہ مرد جیسا جہاں پر کلچری ایسا کر دے گا ہو کہ بڑے بڑے بابا بلاتکاری بیٹھے ہیں ان کو جو ہے پیرول ملتی ہے جو بڑے بڑے جو شیطان لوگ بٹھے ہیں وہ بلاتکاری پارٹیو کے اندر بھر دی جاتے ہیں تو یہ جو یہ سارا سسٹم جو ہے نے بلکل گرک سسٹم ہے شیطانی سسٹم ہے اور اس کو ختم کرنے کے لئے جو بڑے بڑے لوگ ہیں بٹھے ہیں تو اگر مہیلہیں ہمارے پروگرام سے اڑھنا چاہتی ہیں تو ہم ایک نیا راستہ دکھائیں گے پہلی بات تو ہے کہ برامانباد کا جو ہندو طوار آج ہے اس کو پہلے اپنے دماغ جو ہندو طوار کے تیوار ہیں کچھ بھی ہیں ان کو بلکل مند سے تیاق دے بلکل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے مانسکتہ انسان گولام ہوتی چلی جاتی ہے پھر گولام انسان ڈرتا رہتا ہے جب جب سو سو مہیلہ ہوگا گروپ تیار کریں گے تو ایمانسکتہ کو جگہیں گے اور اس سے جو سسٹم کو ایسا ختم کریں گے کہ دنیا یاد کرے گی کہ بلاتکار کی سجائشی ہوتی ہے تو ہم جب ہمیں سو سو مہیلہ کا جڑنا چاہتی ہے اس میسے میں آجاد ایمانہ ہوں ملے کے چلے ہیں اگر اس میسے سے جڑنا چاہتی ہے تو ہمارا نمبر چل رہا ہو تھری فور سیون فور سیون فائپ فور ٹو تری دری یہ وٹس اپ نمبر ہمارا یہ امریکہ نمبر ہے پلس ون سری فور سیون فور سیون فائپ فور ٹو تری دری اگر کوئی بھی مہیلہ جڑنا چاہتی ہے ہمارے پراؤں تو جڑیں اور اپنی آواز بلند کریں اور ہمیں بتائیں کہ مہیلہوں کو سرکشت کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا تو ہم اس میں پورا ساتھ دیں گے مہیلہ مہیلہ ہوا ہم ہارا ہارا سرکشت بنانا چاہتے تاکہ وہ دن میں بھی رات میں بھی جہاں بھر جی کھلام جا سکے کھلام گم سکے ایسا کرنے والے لیکن یاد رکھیں جب تک ہندو توا کا راج بھارت میں ہے تب تک یہاں پر کچھ نہیں تبدیلی ہوگی لیکن پھر بھی دو آزار بھائی اٹھائیس وڑتیس تک کا راج ہے اس کے بعد مسماپت ہو جائے گا تو یہ جو چل رہا ہے بھارت میں جو بلات بلاتکار سسٹم جو چل رہا ہے یہ راج ختم ہوگا تو بلاتکار سسٹم ہوگا پھر بھی اس سے پہلے ہم اگر مہیلہیں کچھ کرنا چاہتی ہیں مہیلہیں اپنے بہنوں کی رکھتا کرنا چاہتی ہیں مہیلہیں اگر کچھ آگے بڑھ کر کے کچھ آگے ہمیں سپورٹ کرنا چاہتی ہے تو واہ سمانہ ہوتا کھلا منچ ہے تو آ کر اس پر کریں جڑے اور ہم نیا راستہ دکھائیں گے بلاتکاریوں کو ہم ایسی سزا دیں گے کہ دنیا کام پہ گی اور بلاتکار کرنے کی کسی احمد نہیں بڑھے گیا یاد رکھیں تو ہمیں دکھ اس بات کا کہ وہ لڑکی آہ بھائی گروہ کو پیاری ہوگئی لیکن کیا ہے اتنے اتنے شدت سے مہاباب نے پاڑی ہوگئی کتنے دکھ اور تکلیف سے مہاباب تو ان کے مہاباب کے ساتھ میں ہماری ہمدردی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو بلاتکاری ایسے نا ہوں ایسا قانون بنایا جائے تھینکو سب کا سلسلی کال بائی بل جی کا خالصہ بائی بل فرد ہے اسلام علیکم جیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی